بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب سے بھائی لائی ہوں آپ کے ساتھ میں اور آپ کو دے دوں گے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے الحمدللہ سعودی عرب میں بھائی پچاس ہزار کے قریب نئی نوکریوں کی آج اعلان کر دیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل سے بھائی بتا دیتا ہوں جو میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ تو اپنا بھائی بوریا بستر تیار ہی رکھیں کیونکہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تعال انٹرنیشنل فلائٹس بھائی کھول دی جائیں گی سعودی عرب کی تو آپ حضرات واپس سعودی عرب میں آ سکیں گے آپ کے پاس تو بھائی ظاہری سی بات ہے جوب وغیرہ یہاں پر کام وغیرہ سب ہوگا کیونکہ آپ اپنی جوب سے ہی چھوٹی گئے ہوئے ہیں اور جو میرے نئے ویزا ہولڈر بھائی ہیں جو پاکستان سے نئے ویزے پر آنا چاہتے ہیں جن لوگوں کا ویزا بھائی پہلے سے لگا ہوا تھا وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی بھی دوبار تو ان کے پاس تو پہلے ظاہری سی بات ہیں ان لوگوں نے کسی سے بات وغیرہ کی ہوگی اپنی جوب وغیرہ کی اور جو نئے سعودی عرب کا ویزا لینا چاہتے ہیں جیسے ہی بھائی انٹرنیشنل فلائٹس کھولیں آپ بھی اس کے متعلق پھر بھائی ورک کیجئے گا بات چیت کیجئے گا مختلف جنٹوں کے پاس جائیے گا آپ کو یہاں آپ کا کوئی عزیز و قارب ادھر ہے تو اس سے بات کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھا ویزا مل جائے گا کیونکہ س پچاس ہزار کے قریب آنے والے پانچ مہینوں کے اندر اندر یہ پچاس ہزار جوب بھائی سعودیوں کو دی جائیں گی جی میرے بھائی یہ پچاس ہزار جو نوکریوں کے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں یہ سعودی افراد جو یہاں کے افراد ہیں ان کو دی جائیں گی لیکن بھائی آپ کے ساتھ میں یہ نیوز کیوں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو سعودیوں کی جوب ہیں اگر پچاس ہزار نوکرییں آئی ہیں آنے والے چار پانچ مہینوں میں یہ دی جائیں گی تو یہ تو سعودیوں کو دی جائیں گے تو ہم خارجیوں کے خارجیوں کو بھائی یہ فیدہ ہوگا اس سے کہ انشاءاللہ اگر بھائی کہیں بھی پانچ سعودی افراد کام کرتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو میرے بھائی سعودیوں میں مقیم ہے ان کو پتا ہے کہ وہاں پر پانچ کے علاوہ دس سے پندرہ سے بیس پچاس پچاس افراد تک خارجی ہوتے ہیں ساتھ پر ساتھ وہاں پر جو بھائی نیچے لیبرین اور اس کے علاوہ بہت سے کام خارجی حضرات کرتے ہیں یہاں تک کہ بینکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر چار کاؤنٹر ہیں تو بھائی دو پر سعودی ہیں دو پر ایک انین بیٹھا ہوا ہے ایک فرپینی بیٹھا ہوا ہے یا ایک پاکستانی بیٹھا ہوا ہے ایک انین بیٹھا ہوا ہے ایسے بینکوں میں بھی ابھی پاکستانی انین بغیرہ بنگالی بغیرہ میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بھائی پچاس باکھ افراد خارجیوں کا رزق چلے گا ان پچاس ہزار افراد کے ساتھ کیونکہ اگر بھائی کوئی بھی ادارے میں کوئی بھی چار سے پانچ افراد جاتے ہیں سعودی حضرات نئے جوگ کے سلسلے میں تو وہاں پر چار سے پانچ افراد دیفنیلٹی خارجی بھائی بھائی رکھے جاتے ہیں وہاں پر کام وغیرہ کی صورتحال کے لیے تو خارجی بھائیوں کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی خبر آئے اور میرے ان بھائیوں کے لیے جو سعودی عرب کے ویزے کے بارے میں سوچ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھائی آپ کو ایک تو انٹرنیشنل فرائز کھول دی جائیں گی آپ آ سکیں گے دوسرا آپ کو سعودی عرب کے ویزے بھی آویلیبل ملیں گے اور بھائی اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں ویزے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا سعودی عرب کے سعودی عرب کے بھائی پہلے والا تو حساب نہیں ہے پہلے جی زیادہ آپ کو پتا ہے اتنے زیادہ مہنگے ہم لوگ ویزے لیتے ہیں سعودی عرب کے تو ابھی وہ حساب نہیں ہے ابھی انشاءاللہ ویزے بھی سستے آپ کو ملیں گے اور سعودی عرب میں جوب بھی ملیں گی تو سعودی عرب کی اگر بات کرے تو الحمدللہ کام وگرہ ہے ادھر ٹھیک چڑھ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے جو آج سے بھائی ڈیٹھ دو سال پہلے کے حالات تھے کچھ کام وگرہ ہے اتنے نہیں تھے زندے اتنے نہیں تھے ابھی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے جس بندے کو بھی وہ کام وگرہ پر اپنے لگا ہوا ہے اور سیلری وگرہ بھی اچھے سے مر رہی ہے کام وگرہ اچھے سے ہو رکھا ہے سعودی عرب کا تو بھائی اپنی ساتھ کا خیار رکھئے گا اگر آپ کو سعودی عرب مطلب کسی نیوز کے مطلب جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ اس کے مطلب بھائی آپ کو تفصیل سے اگاہ کر سکوں گا انشاءاللہ بھائی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ کو اچھی انفورمیشن ہی شیئر کروں گا اللہ حافظ